جو ابھی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں آپ پہ جو فوٹیجیں منظریں ہم پر آئی ہیں جو آپ سوشیل میڈیا پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کی انوالمنٹ اس میں کہا کس حد تک ہے جو ملازمین ہے جس میں ان کی وائس بھی بڑی کلیر ہے وہ ڈائریکلی آپ کا اور مستنصر سائیس آپ کے لئے اگری کر رہے ہیں اب آپ ڈٹون کے ملازمین ہیں لوگوں سامنے ہیں اور سامان بھی آپ کی طرف سے ہی گیا ہوا لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی اور سچ کو سامنے لانے کے لئے آپ کی سیفرٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اب جیسے رہی بات فوٹیج کی تو تھوڑا سا پیچھے شروع کرتے ہیں جس ادارے کی یہ بات کر رہے ہیں جہاں پہ یہ سارا معاملہ یہ کر رہے ہیں ایکشلی وہ ادارہ جو ہے وہاں بے کوئی کنیکشن لگ رہا تھا لیکن ہمارے جو الیکٹرسٹی سیکشن کے انچارج میاں قیوم صاحب ہیں وہ آپ سمجھ لیں خوش قسمتی سے اس وقت اس ایریے کے ایس ڈیو بھی تھے گیپکو کی سائٹ سے جس کے ڈاکومنٹ موجود ہیں اور بقاعدہ انہوں نے وہاں سے سامان ایشو کرایا ان کے سائن موجود ہیں ہر چیز اس پہ موجود ہے اور وہ جا کے وہ کر رہے تھے ہمارے لیے یہ ہے کہ صرف وہاں پہ ہمارے جو ایک میمبر ہیں بابر ٹاؤن کے وہ اس جگہ کے اس کالیج کے ڈیریکٹر ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک فلٹریشن پلانٹ موجود تھا اس فلٹریشن پلانٹ کو ڈونیٹ کیا انہوں نے اس کو پک اپ کرنے کے لیے خودی رابطہ کیا ہمارے دفتر سے اور انہوں نے اس کو پک اپ کرنے کے لیے جب گاڑی گئی تو وہاں بہت ظاہر ہے لوگ کام کر رہے تھے اور وہ بھی ظاہر ہے سٹاف ہمارا الیکٹرسٹی سیکشن بھی میاں کے یوم صاحب کے انڈر تھا اور اس جیو بھی وہاں پہ ہیں اس وقت موجودہ تھے تو وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے پلانٹ لوڈ کیا اس کی فٹیج بھی موجود ہے اور پلانٹ لوڈ کر کے لائے یہاں پہ ہمارے پارک میں انہوں نے رکھا اور اس کے بعد اس کو انسٹال کیا گیا اور اس کی انسٹالیشن کے چارجز بھی اسی ادارے نے خود پہ کیا جس کا بھی ثبوت موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جن کو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی نہ کوئی نہ کوئی یہ ڈھونٹے رہتے ہیں ایسی چیز جس میں کوئی نہ کوئی الزام لگا سکیں جھوٹا انہوں نے ایک انکوائری نہیں شیٹ کی اور اس انکوائری میں ان کو موہ کی کھانی پڑی جیسی اب بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ نے نام لیا انہوں نے خود ان کے موہ سے کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے ساہی صاحب نے بھیجا ہے میاں ساکر نے بھیجا ہے تو نے کہا نہیں ہمیں تو صاحب نے بھیجا ہے اور صاحب نے کس لیے بھیجا ہے یہ تو کوئی ڈسکس نہیں ہوا اب یہ اس کی ویڈیو کی فرنسک ہونی لازم ہے اس کو چیک کروائیں اس کو چیک کروائیں پھر بات کریں اور اگر یہ اسے مطمئن نہیں تھے اگر یہ سمجھ سیں ہیں تو یہ دو سال ڈیٹھ سال کیوں خاموش رہے یہ پرانی فوٹیج ہے یہ دو سال پرانی فوٹیج ہے اور اگر وہاں پہ کچھ ہے موقع موجود ہے جگہ موجود ہے یہ کیا ان کو آسانی آتا لیکن یہ پرانی فوٹیج ہے تو ابھی منظر یہاں پر کیوں لائے گئی سر اس وقت تو الیکشن ہے الیکشن میں تو وہی ہے نا اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے کہہ دو یہ بھی کھا گئے وہ بھی کھا گئے بھئی کچھ ثابت تو کریں کوئی پروف تو دیں مہارے پاس تمام ڈاکومنٹس انکوائری ریپورٹس موجود ہیں جو ان کے خلاف گئی ہیں کہاں پہ ہوئی ہیں یہ انکوائری یہ انکوائری جسٹار آفس میں ہوئی ہیں دیپورٹس سٹار کے آفس میں ہوئی ہیں کوپنیٹیو ڈپارٹمنٹ نے اس کو کیا اس کے بعد اگر چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ انکوائری نہیں ٹھیک تھی یا یہ سیٹسفائنڈ ہے اگلے دس فورم ہیں وہاں پہ اگلے پہ کیوں نہیں گئے کیوں انہوں نے نہیں کیا اچھا پہلے یہ الزامات اگر انہوں نے یہ فوٹیج جو وائرل کیا ہے تو آپ نے وہ جو انکوائری ہے جو ڈی آر گجرنوالا کیا آپ نے وہ کیوں نہیں سامندریاں پر لے کے جی ہم نے کی ہے وہ وہ کر دی ہے ہمارا اس کے خلاف ان کے جو انہوں نے دیا ہے اس کے ہم نے پنفلٹس کے لیے جو ہے پرنٹ کر دیا ہے اس میں انکوائری کی وہ اکس موجود ہے انکوائری مرپس موجود ہے برزنٹ کرنے کے لیے تیاریں ابھی بھی دکھائی جا سکتی ہے اچھا آپ نے اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو وابڈا ٹون کے اہلکار ہیں جو وہ آپ کے ملازمین ہیں وہ وہاں پہ کیا کرنے کے لیے آپ کی اپنی گاڑی وہاں پہ جاتی ہے آپ کے جو وہ اس وقت کے جو انچارج گیپکو تھے ایس ڈیو تھے یا ایکسین تھے ملک کیوں صاحب میاں کیوں صاحب وہ وہاں پہ اس وقت ایکٹنگ مطلب وہاں ان کے پاس چارج تھا گیپکو ریٹائرمنٹ سے پہلے تو وہ وہاں تو وہ آپ کے ایمپلائیز کو کیوں یوٹلائز کر رہے تھے وہاں پہ ایمپلائیز کو یوٹلائز تب بھی نہیں کیا گیا تھا نہ بعد میں بھی کیا گیا تھا یہی بتا رہے ہیں کہ وہ پلانٹ لینے کے لیے وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ وہ پلانٹ کو پک اپ کرنے کے لیے گئے تھے لیکن اسے فوٹیج میں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ پلانٹ کے علاوہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر وہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ کیا وہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں جو اوپر ہیں کیا ان میں سے کسی کی یہاں پہ فرنسک کیا کسی نے ان کی پہچان کروائی چلیں ایسے ہی معالی سے ان کی ساری باتیں سچ معالیتے ہیں انکوائری تو ان کے خلاف آئی تمام چیز ان کے خلاف آئی وہاں پہ وہ پلانٹ بھی آنا یہاں پہ ثابت ہو گیا پلانٹ بھی موجود ہے اس کی فوٹیج موجود ہے انہوں نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا دیکھیں وہ بڑی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے خلاف انہوں نے کی آج تک کوئی چیز آپ کے خلاف ثابت نہیں ہو سکی جس طرح کے ہائی کورٹ میں وہ گے ریجسٹرار کے پاس وہ گے اس کے علاوہ سیکٹری کے پاس وہ گے آج تک کوئی اپلیکیشن کوئی ریٹیسی نہیں ہے جو ان کو کامیابی ملی ہو اسی چیز پہ تو وہ وہ بہت زیادہ زور لگاتے ہیں کہتے ہیں ان کے بہت زیادہ ریلیشن ہے جن کو یہ اپنے پرسنل اور اپنے الیکشن سٹنٹ کے طور پر یوٹلائز کرتے ہیں اور اسی کے اوپر یہ براجمان دینا چاہتے ہیں یہ کسی اور کو خدمت کا موقع نہیں دینا چاہتے ہیں دیکھیں قانون میری اور آپ کی ذاتی خواہش پہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ کہیں کہ میں کہوں کہ آپ کرپٹ ہیں یا یہ صاحب کرپٹ ہیں تو وہ قانون کہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں آپ کا دل چاہ رہے ہیں آپ کی ول ہے آپ نے اس کو اس کو فائنلائز کرنا ہے آپ نے بتانا ہے آپ نے اس کو پروف کرنا ہے ڈاکومنٹ سے پروف کرنا ہے اب ان کو ایک بڑا یہ تھا کہ یہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں پار میں ہوتے ہیں کوئی چیزیں اب تو دو ماہ سے ایڈمیسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں سارے ڈاکومنٹس کی کوپیز ان کے پاس موجود ہیں ابھی تک تو پھر کی بھی پروف نہیں کرسکے پھر یہ ایف آئی اے میں گئے ہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ گئے ہیں اس کے بعد یہ انہوں نے انٹی کرپشن میں کیا ہے اس کے بعد نیب میں کیا ہے سب جگہ سے ان کی انکوائریز ڈاپ ہو گئی ہیں کیوں ڈاپ ہوئی ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے انہوں نے ہمارے اوپر ایک بڑا کرپشن کا ارزام لگایا کہ یہ بیکن آف سکول بنا رہے ہیں اور اس پہ پچاس لاکھ روپیہ نکال کے یہ کھا گئے ہیں بھئی انہوں نے کہا کوئی پروف ہے جی نہیں کوئی چیک ہے جی نہیں سکول وہاں بنایا ہے جی نہیں انہوں نے کہا پھر انکوائری کیا ہے کیا ایسے انکوائریز ہوتی ہیں کیا آپ گھر بیٹھے آپ کو ایک دن سے سوچ ہوتی ہے کہ ہاں میں جا کے اس پر یہ الزام لگا لوں بھئی پروف کرے نا ہم اگر کوئی الزام لگائیں گے ہم کوئی بات کریں گے اس کو ثابت کریں گے ثابت کریں گے ایویڈنس سے کریں گے لیکن اس کے جو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یہ بہت بلو دا بیلٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب اس لیول پر جس لیول پر یہ لوگ ہیں مجھے بتائیں ایف آئی اے میں کون سی کسی اس کی انکوائری تھی ایف آئی اے میں یہی انہوں نے کرپشن کی دوسری تیسی چائنہ کٹنگ دس کے سبکر انکوائریز کی ہیں ایک میں بھی یہ نہیں ثابت کرتا اور نیب میں نیبے بھی سیم ان کا ایک بڑا مزدہ دار ہے یہ ایک اپلیکیشن لیتے ہیں اس پہ ادارے کا نام بدلتے ہیں اور دس جگہ دی آتے ہیں شاید ان کو درخواست بازی کی عادت ہے یا ان کو کسی سے سمجھایا ہے اب آپ کسی بھی میک میں سے دپارٹمنٹ سے ان کی ریپرٹشیں لے لیں ان کی یہی ہے کہ یہ درخواست باز رہو گا کیا یار آپ ایک چیز کو پکڑو اس کو پروف کر دو آپ کہیں تو سچے ثابت ہو جو یار اتنے ہمارے کیا رسورسیز ہیں پورے پاکستان کے سورسیز ہمارے ساتھ نہیں ہیں جا جا کے دس زفعہ شیڈیول تو انہوں نے آگے کروایا اگر ہمارے لینے رسورسیز ہوتے تو ہمارے پر شیڈیول نہ رکھوا لیتے یہ بتائیں کہ آپ اس بات کو دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انکوائری فائنلائز ہو گئی ہے جس طرح کے انٹی کرپشن میں بھی ہے ایف ای اے میں بھی ہے نیب میں بھی ہے اسی چیز کی اور ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریجسٹرار آفیس میں یہ جو ابھی یہ کرپشن کی جو داستان سنا رہے ہیں اور جس کی یہ فٹی منظر عام پر آئی ہے اس کو دوبارہ سے کسی پینل کے اوپر جو انکوائری کروائی جا سکے کیا آپ اس ویلنگ ہے اس میں جی بالکل ویلنگ ویلنگ نیس بہت پرانی بات ہے میں ان کے خلاف ای اے سائبر کرائم میں اس کے لئے ایڈیشن سیشن ججسٹرار کو پاتھ اس کی آولیڈی جو ہے سمیٹ کر چکا ہوں ان کے خلاف اور اس چیز کی اس کو رینکوائر کرایا جائے اور ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اگر ثابت نہیں کریں گے تو میں ان کو کورٹ میں اس کو ڈریک کروں گا ان کو میں آم ناٹ کنا سپیر اب بھی ان کا یہ تو کوئی یہ نہیں ہے کہ جہاں مرزی جہاں چیز چاہے کسی بھی الزام لگائیں اور کسی بھی شریف آدمی کو جو ہے اس کی انسلٹ کرنے یہ شاید ان لوگوں کو عزت نہ کرنی آتی ہے نہ یہ خود عزت دار لوگ ایک اور اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹیننگ پوائنٹ ہے اس سے پہلے دو سال یہ ساری انکوائری جو سارے معاملات ہیں اس کا رخ میاں قیوم صاحب کی طرف ہوتا تھا میاں قیوم صاحب کو ہی یہ ٹارگٹ کرتے تھے کیونکہ وہ ایس ٹیو بھی تھے سارے معاملات ہیں اب چونکہ میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں پریزیڈنٹ کے لیے اب انہوں نے اس کو صرف ایک گیم کرنے کے لیے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو ٹرن اپ کر کے میجرف کر دی ہے اس کو اور میاں قیوم صاحب چونکہ اب ان کے گروپ میں مل گئے ہیں اب وہ ہی بات آگئی ہے کہ ہمارے اندر آگئے ہیں وہ دودھ سے دھلے ہو گئے ہیں ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے یہ بات ہے کیا جو بھی وہاں سے وابڈا سے گیپ کو سے سمانش ہو گیا اس میں میاں قیوم صاحب کے سائن موجود نہیں ہے کیا وہ اس کو ڈنائے کریں گے ایوریٹھنگ واز ڈن بائی ہس سگنیشورز اور وہ پروف موجود ہیں اور وہ سارے ایف آئی اے میں اور تمام ڈپارٹمنٹس میں جہاں جہاں پہ ہم انکوائری انیشیئٹ کر رہے ہیں وہ ساتھ اٹیشٹ ہیں اچھا جو ڈی آر کی انکوائری ہے اس میں کیا انہوں نے اس کا کنکلین کیا ہے اس کا کنکلین یہی انہوں نے دیا ہے جو آپ کا میں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے لوگ گئے تھے وہ سے پلانٹ لینے کے لئے گئے تھے وہاں میاں قیوم صاحب کا گیپ کو کاملہ کام کر رہا تھا اور وہ بقائدہ وہاں موجود تھے اور وہاں پہ وہ بیٹھے ان کے پاس ویٹ کیا انہوں نے اپنا پلانٹ لوٹ کیا پلانٹ لے کے یہاں ہے پلانٹ یہاں پہ انہوں نے دروپ کیا اور اس کو انسٹال کر رہا ہے اور سٹل ورکنگ میں پلانٹ بھی اس وقت موجود ہے کام کر رہا ہے ایویرسنگ وز اوور ہیر پھر انہوں نے اس ادارے نے اس کے لیے جو ڈنیٹ کیا تھا اس کی انسٹالیشن کے لیے کو ساٹھ ستر ہزار پہا انہوں نے وہ بھی کراوس چیک سے اس ایڈی کو پے کیا کہ ہم اگر یہ نیکی کر رہے ہیں حدیعہ دے رہے ہیں تو ہم اس کو انسٹال کر کے ورن ساپ کو چالو دیں گے یہ ہمارے پر انسٹال کر رہے ہیں آپ کے امپلائی جو تھے وابلہ ٹون کے وہ صرف اور صرف وہاں پہ پلانٹ کو کیری کرنے گئے تھے اور انکواری رپورٹ میں شامل ہے انکواری رپورٹ پرپرس پہ ہے اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا نام کا ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی وہ نے پوچھا گیا کہ جی کس سے بھیجا انہوں نے کہا صاحب نے انہوں نے کہا کس صاحب نے وہ اپنے موہ سے کہی جی آپ کو فنان نے بھیجا آپ کو بچ صاحب نے بھیجا آپ کو ڈار صاحب نے بھیجا ایسے تو نہیں ہیں آپ دوسرے کے موہ میں اپنے الفاظ نہیں دے سکتے مجھے بتائیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو وہاں پہ سمان انسٹال کیا جا رہا تھا جس میں وہ پول تھا اور دوسرے وہ یو وغیرہ تھے وہ سارے وابڈا کے تھے گیپکو تھے گیپکو کے تھے لیکن پراپرلی جو سیریل نمبر تھا وہ ٹیمپرڈ تھا اس کی کیا وجہ تھی بھئی یہ سوال تو ہم میاں قیوم صاحب سے پوچھے اور یا وہاں پہ جا کے موقع پہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا موجود ہے وہاں پہ کیا گیپکو کے تھے اس کی اوپر کوئی سیریل نمبر ہوتا ہے دیفنیٹ ہوتا ہے ایوٹھنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کی سیریل نمبر وہاں سے ملتی جلتی ہوئی تو دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ چیزیں انکوائری افتر نے کرنی ہے جس نے انکوائری کیا ہے کیا اس نے انکوائر نہیں کیا اس کو سارے کو کیا یہ جب وہاں گئے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزوں کو اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ کوئی دو سال پرانی بات ہے ڈی آر کون تھا گجرہ والا ڈی آر چاہ چودی ہے ایوپ صاحب سے مائٹ بھی لیکن وہ اے آر تھے جنہوں نے انکوائری کی تھی اس سارے جسٹار کون تھے میں نے نام تو نہیں آدھا ایوپ صاحب یہ بھی گجرہ والا ہے جی ایوپ صاحب نہیں وہاں نہیں اب تو نہیں ہے وہاں سے ڈی آر نہیں ہے میرا خیال ہے اس کو جائنٹ جسٹار ہے ای آر ہے اوہ ڈی آر نہیں ہے ای آر ہے وہ تھی انکوائری کی تھی ڈی آر نہیں کا جی آر نے اے آر نہیں اے آر نے اے آر نے انہیں نے کسی اور کے ڈی پیوٹ کیا تھا دیفنیٹی کوئی اور نیا آفیسٹر جو بھی اینیون وہ لپیوٹ کرتے ہیں انہیں نے اینے شرف ریپورٹ دیا سب میٹ کی لیکن اینے آر نہیں حبار Droits اے آر نہیں آگے پیوٹ کی اے آر انکوائری آفیسٹر تھی لیکن ریپورٹ ڈی آر کی تھی نہیں اے آر نے امیڈیٹ باس ڈی آر کو ہی دینی تھی تو اس کے بعد وہ نہ رہی ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہیں بھی کسی فورم پہ دو سال بھائی سوئے رہے آج ان کو یاد آگیا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوا تھا وہاں ہوا تھا اب پہ یہ اور بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں بھائی ان سے کہیں کوئی چیز ثابت بھی کی ہے کسی یعنی کوٹ آف لاو میں کسی دپارٹمنٹ میں کہ صرف آپ